بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکیم نوید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مردانہ کمزوری کا نسخہ بتائیں گے دوستو مردانہ کمزوری بہت ہی عام سنا جانے والا مسئلہ ہے جو کہ آج کل جو روٹین کے لئے آسے ہمارے محول میں ہر دوسرا بندہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو دوستو یہ بیماری کا اصل جو سباب ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس جو چیزیں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ مردانہ کمزوری کا مکمل اور مجرب علاج ہے انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو جو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو اس نسخے کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل بھی سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچ سکیں تو دوستو اب چلتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کیا ہوتی ہے تو دوستو مردانہ کمزوری جو ہوتی ہے وہ اس کا جو مسئلہ ہے اس کی علامات جو سباب ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیر پا جو ہوتا ہے میدے کا ویکنس میدے کا کمزوری غزہ کا صحیح حضم نہیں ہونا اور جزوے بدن نہ بننا اور دیر تک دائمی جسمانی کمزوری کی وجہ سے یہ مردانہ کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ناظرین آج کل کا جو دور ہے اسر حاضر میں جو لوگ چھوٹی عمر میں ہی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی ابھی ہمارے مطلب پہ بھی بہت زیادہ ایسے مریض آئے ہیں جو کہ ان کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے یعنی پچیس چھبیس سال کا ہی وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ناظرین اس کا سب سے جو بڑا سباب ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں نوجوان چھیک ہے مشتزنی کرتے ہیں اس کے بعد فہاشی جو دیکھتے ہیں موبائل کا انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اثر حاضر کا بہت بڑا علمیہ ہے جو کہ ہمیں مردانہ کمزوری کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ناظرین سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ میدے کے اسباب ہم بہت زیادہ گرم غزائیں استعمال کرتے ہیں جس سے منی کا بتلاپن ہو جاتا ہے اور اس کو یعنی بے ارادہ اخراج اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے احتلام کی کسرت ہوتی ہے جریان ہوتا ہے ٹھیک ہے دیمی قبض کے مسائل ہوتے ہیں میدے کی ویکنس کی وجہ سے تو جو ہمارا آب حیات ہوتا ہے منی ہوتی ہے وہ بے ارادہ اخراج اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو عضو خاص کی رگیں ہوتی ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ غلط سورسز استعمال زیادہ کر کے بھی نوجوان نسل مردانہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں تو ناظرین اب آتے ہیں اصل جو نسخہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ احتیاطیں بتانے جا رہے ہیں اس کو آپ نے بہت ہی سٹرکلی ان کو فالو کرنے اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اس نسخہ کو استعمال کیجئے گا تو اللہ پا کرم کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کھوئی ہوئی قوت اس سے بہال ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ناظرین تو احتیاطیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جسمانی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں ٹھیک ہے یہ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ بھی یہ مردانہ کمزوری کا ایک سباب ہوتا ہے اور دوسری جو چیز ہے ٹینشن سے دور ہے ڈپریشن کا شکار نہ ہونے دے اپنے آپ کو اور تیسری جو بات ہے وہ رزانہ بقائدگی سے غسل کیا کریں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کا کول ہے کہ جب حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس بات سے پریشان ہوں کہ جب مردے کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا یعنی غسل میں اتنی طاقت ہے ٹیشوز کو اتنی روانگی ملتی ہے کہ وہ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ مردہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا ورنہ اس غسل کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ ٹیشوز کو ہمارے جسم کو اتنا چوست کر دیتی ہے کہ ہمارے جسم سے سستی بلکل دور ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ناظرین روزانہ غسل کیا کریں آپ اور جو نمبر چار ہے نماز کی بقائدگی سے احتمام کریں کیونکہ جب ہم نماز سے دوری اختیار کرتے ہیں تو ہمارے جو دماغ میں شیطانی وسوسے آتے ہیں وہ بھی ہمیں اس غلط طریقے پر لے جاتے ہیں جس سے ہمارے جسمیں کمزوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میسچربیشن کا جو ہم عمل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرف اسی تباہی کی طرف لے کے جانے والے سارے راستے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر وقت جو ہے آپ وضو میں رہیں ٹھیک ہے کوشش کر کے زیادہ تر وقت جو ہے وہ وضو میں گزاریں اللہ کی یاد میں گزاریں تاکہ ہر قسمی اس طرح کے وسوسوں سے بچا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کی حفاظت کریں اور خیالات کو صاف رکھا کریں ٹھیک ہے یہ بد نگاہی بھی ہمیں بہت زیادہ تباہی کا ہمارے جسم میں سبب بنتی ہے اس کے بعد ناظرین سب سے بڑی جو بات ہے اہم بات ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی ناظرین یہ آپ جو بتا رہا تھا کہ زیر ناف جو بال ہے نا وہ ہر تین دن کے بعد آپ نے ان کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جب ہم دیر کرتے ہیں دیر سے جو زیر ناف بال ہوتے ہیں ان کو کاٹتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایسے جو ہے گندے جو بیکٹیریل وہ پیدا ہو جاتے ہیں جلد میں جو جلد کی سستی کا سبب بکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بالکل آپ نے سٹریکلی اس کو فالو کرنا ہے یہ بہت اہم جو ٹیپس ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا جو ہے زیر ناف بال جو ہر تین دن کے بعد آپ نے اس کو اریز کرنا ہوتا ہے تو ناظرین چلتے ہیں نسخے کی طرف یہ جو ایک نمبر والی چیز ہے اس کو اسگند بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پنجابی زبان میں اس کو اکسن بھی بولتے ہیں بنگالی زبان میں اس کو اشوگندہ بولتے ہیں اور انگلش میں اسے ونٹر چیری بولتے ہیں ناظرین اس کا وزن آپ نے لے لینا ہے سو گرام ٹھیک ہے اور یہ جو دوسرے نمبر والی چیز ہے یہ دارچینی ہے ٹھیک ہے اس کو انگلش میں سنیمن کہتے ہیں ہندی زبان میں اس کو دالچی نہیں بولتے ہیں اور عربی زبان میں اس کو کرفہ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی آپ نے پچاس گرام لے لینا ہے اور یہ جو تیسری چیز ہے اس کو موسلی سفید انڈین بولتے ہیں ناظرین اس میں بالکل آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ بالکل نمبر ون والی چاہیے اگر نمبر دو ملے گی پاکستانی لیں گے تو وہ بالکل کام نہیں کرے گی تو جو ہم اس نسخے میں ہم اسعمال کرتے ہیں اس میں ہم موسلی سفید انڈین استعمال کرتے ہیں تو ناظرین آپ نے بھی موسلی سفید انڈین لینی ہے تو موسلی سفید انڈین ہے اس کو بنگالی میں سادہ موسلی بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو نمبر چار والی چیز ہے یہ سالو مصری ہے سالب مصری ٹھیک ہے اس کو عربی زبان میں خوسیتو سالب بولتے ہیں ٹھیک ہے اور بنگالی زبان میں سالم مچھری تو انگریزی زبان میں اسے سالمپ بولتے ہیں سالمپ ٹھیک ہے ناظرین یہ چار چیزیں ہیں یہ جو اسگند ہے پہلے والی اس کو آپ نے سو گرام لینا ہے یہ جو دو نمبر والی چیز ہے اس کو پچاس گرام لینا ہے اور تیسرے نمبر والی موسلی سفید انڈین اس کو بھی آپ نے سو گرام لینا ہے اور یہ جو ہے چار نمبر والی چیز سالم مصری اس کو آپ نے لینا ہے پچاس گرام تو ناظرین ان چاروں چیزوں کا صفوف بنا لیں گے صفوف بنا کے اس میں سے ایک پاؤ دودھ لیں گے ٹھیک ہے ناظرین ایک پاؤ دودھ کو کڑائی میں ڈال کے اس کو گرم کرنا شروع کریں گے جب وہ بالکل ابلنا شروع ہو جائے ان چار چیزوں کا جو صفوف آپ کے پاس تیار ہوگا اس میں سے آپ نے تیس گرام کا وزن جو ہے اس ایک پاؤ دودھ میں ڈال لیں تیس گرام کی جو مقدار ہے وہ آپ کو تری ٹی سپون تین چائے والے چمچ جو ہے وہ بھر کے آپ نے ایک پاؤ دودھ میں مکس کر دینے ہیں جب وہ دودھ ابل رہا ہوگا تب یہ آپ نے تین چمچ اس صفوف کے دودھ میں مکس کر دیں اور اس کے بعد جو ہے دودھ کو اتار لیں گے اسی وقت جب دودھ کو اتار کے اس کو فریج وغیرہ میں محفوظ کر لیں گے اور صبح اٹھ کے جو خالی پیٹ ہے وہ دودھ آپ نے پی لیں ناظرین یہ آپ جتنا وزن لیں اسی حساب سے یہ جو جو میں نے اس کا متفرق وزن بتایا اسی لحاظ سے آپ لیں گے اور ان چاروں چیزوں کو الگ الگ سے صفوف بنا کے اکٹھا کر لیں کہیں گے پھر اسی طرح دودھ کے ساتھ یہ ناظرین ہمارے مطبقہ بہت ہی عالی اور نیاب نسخہ اسے ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ مریض چھیل کی ہے تو یہ سب سے اہم جو بات ہے یہ کموارے لوگوں کے لیے نسخہ نہیں ہے بلکہ حال بتا ان کموارے لوگوں کے لیے ہے جو بلکل نامرد ہو چکے ہیں اور جن کا جو عضو خاص ہے اس میں حرکت ہی نہیں ہے شہوت مر چکی ہے بلکل جھلک کے مریض ہیں مشتزنی کے مریض ہیں زکاوت حس کے مریض ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارامد اور مفید ہے تو دوستو اس کو بقائدگی سے استعمال کریں بلکل آپ چالیس دن تو اس کو لازمی استعمال کریں انشاءاللہ بلکل آپ کی زندگی میں ایک نئی امید اور امانگ پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے نامرد حضرات تو اس کو بلکل ضروری استعمال کریں ہی کریں اور جو شادی شدہ ہیں ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کو استعمال کر لیں الحمدللہ اس کے بہت زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے تو ناظرین آپ نے احتیاطیں بھی سننی پہلے اب اس کا پریز جو ہے اس نسخے کے دوران آپ نے بلکل کھٹی چیز تو کھانی نہیں ہے ٹھیک ہے کھٹی چیز اور دیر حضم چیزوں سے آپ نے بلکل پریز کرنا ہے تو ناظرین اس نسخے کو ازمائیے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبکرائب کر لیں تو تب تک چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ